حضرتِ باعزیدِ بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جڑے میں نے کہا امی تجھے رازی کروں یا رب کو رازی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے اللہ کو میں رازی کر لیتا ہوں ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے بارہ سال گزر گئے حق کی تلاش میں ایک دن واپس مستام کے قریب سے گزر رہے تھے خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جائیں دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو رات کا ایک پہر بیٹھ گیا ہے سردیوں کی لمبی رات ہے ماں بستر میں لیٹی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی دروازہ کھولے گی دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دیں اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے اور غضو کا پانی ہے تو فوراں دروازے پہ دستک دیں اندر سے آواز آئی بیٹا بائی زید میں بھی آئی مائیں بیٹوں کے دستک کی انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے بارہ سال کے بعد آئی تھی دستک دیں کہا بیٹا بائی زید میں بھی آئی ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا بارہ سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیٹھ گئی تھی پرا گندہ صورت بکھرے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بائی زید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بائی زید بستامی کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کی اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں موجود موسیقی موسیقی